اسلام علیکم میں ہوں سنہ زمان اور آپ ہیں میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پر میں یہاں پہ کوشش کر رہی ہوں یہ باسکٹ ارینج کرنے کی شاک بہت ہے مجھے ایسے کام کرنے کا لیکن ٹائم نہیں ملتا اور اکثر میں اپنی فرنڈز کو بھی ایسے ہی گفت دے دیتی ہوں ویڈاوٹ پیک کیا کیونکہ میں کہتی ہوں بعد میں کھولنے تو ہیں تو پیک کرنے کی ضرورت کیا ہے گفت باسکٹ ریڈی کرنے کے لیے بہری آنے سے پہلے ہی میں نے اور ماما نے ساری شاپنگ کر لی تھی ہم لوگوں نے سٹیٹ سوٹس لیے اور ان کے ساتھ دوبٹے لے کے ان پر لیسز وغیرہ لگوائیں اس جھنکہ بالی پہ تو میرا دل ہی آگیا کتنی پیاری لگ رہی ہے بہت ہی ٹریڈیشنل بہت ہی انٹیک سی چلے ہم اس کو میں پیک کرتی ہوں تاکہ میں اس کو اچھے طرح سے باسکٹ میں ارینج کر سکھوں یہ بالی تھوڑی بڑے سائز میں تھی تو دوسرا جو ایرنگ تھا میں نے سوچا کہ وہ ایک مناسب سے سائز کا لوں اور یہ ریڈ کلر ایسا تھا کہ یہ دونوں ہی ڈریسز کے ساتھ چلنے والا تھا تو اس لیے میں نے اس سٹائل میں یہ جھنکہ لیا کنٹیمپوریری اور ٹریڈیشنل دونوں کا یہ فیوجن ہے تو یہ بہت ہی مجھے مناسب لگا اب اس کو بھی پیک کر رہی ہوں میں عدیجہ کے لیے بزار سے مجھے ایک بہت ہی پیاری سی رنگ ملی تو میں نے سوچا کہ باسکٹ میں رکھنے کے لیے بھی میں ایک رنگ لے لوں تو یہ ڈیزر کون کی رنگ میں نے لی اب میں نے ان کو پولیتھن بیگ میں پیک کیا تو وہ کچھ زیارہ اچھے سے سنبھل کے آ رہے تھے اور یہ میں بیچ میں ساری جولری جو ہے وہ رکھ رہی ہیں پہلے میں نے ساری یوں ہی چیزیں ایڈجسٹ کی لیکن جب میں نے باسکٹ اٹھائی تو کوئی چیز ادھر گر رہی ہے کوئی ادھر گر رہی ہے تو پھر مجھا خیال آئے کہ میں کیوں نہ ان کے اوپر سکوچ ٹیپ لگا دوں وہ گم سی سکوچ ٹیپ جیسے لگاتے ہیں نا تو اس سے یہ اچھی بھی لگیں گی اور اپنی جگہ سے ہیلیں گی بھی نہیں تو پھر میں نے یہی کیا میں نے سکوچ ٹیپ کو رول کیا چیزوں کے پیچھے لگا اور ان کو چپکا دیا یعنی کہ جو ایرنگ جس سوٹ کے ساتھ میں نے امیجن کیے تھے اس کے ساتھ میں نے وہ رکھے اور بینگلز تو وہ لگا دیں تو اس طرح پھر باسکٹ بڑی اچھی سی ہو گئی کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ شیئر کریں اگر آپ نے کبھی کسی کے لیے اس طرح سے ایڈ باسکٹ پرپیئر کی ہے یا آپ کو کہیں سے ایس بھی ایڈ باسکٹ ملی ہے تو جناب یہ ہے میری باسکٹ کی فائنل لک میں نے اس میں اٹھ کی ہیں فریش روزز کے گجرے مجھے یہ تھا کہ جب مہمان آئیں گے تو ہم اسی وقت ان کو ریٹرن گفت دے دیں گے انہوں نے کر دیا ہمیں صاف انکار جی ہاں پلین ریفیوز بریکنگ نیوز نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم ضرور آپ کا یہ گفت ایکسپٹ کریں گے لیکن اس کے لیے آپ کو ہمارے گھر آنا ہوگا ہماری دعوت قبول کرنی ہوگی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ باسکٹ چینج کیسے ہوئی تو اس کی سٹوری یہ ہے کہ ماما نے باسکٹ کو کور کر کے رکھ دیا تھا اور ماما کے ورکر نے اس کے اوپر لا کے دو سے تین گدے پھینک دیئے تو باسکٹ ٹوٹ گئی میں بزار گئی اور لے کے یہ ایک نئی باسکٹ اور اسیمبل کیا سب کچھ دوبارہ سے اور اس میں ایڈیشن کیا پرفیومز چوکلٹس اور ایک نئی شرٹ کا گل لے تھے نئی مقدی نال لے کے جانے فروٹ تھے مٹھائی اور یہ دونوں ماں بیٹا یہاں پہ فروٹ کی سیلیکشن کرتے ہوئے یہاں پہ عام ماما سیلیکٹ کر رہی ہیں خود سے اپنے ہاتھوں سے ایک ایک دانہ چنکے اور یہاں دیکھیں جناب کو کہ یہ سونگ سونگ کر خربوزے لے رہے ہیں سفر کے دوران پتوکی کے پاس ہمیں اتنی زیادہ نرسریز ملی کہ دل کر رہا تھا یہاں رکھ کے دو تین پودے ہی لے لیے جائیں مگر گاڑی میں اتنی جگہ نہیں تھی اور یہ دیکھیں اس کے پیچھے کتنا پیارا میسج لکھا ہوئے شاءاللہ بخت بلند ہو بھی اور جیٹ پور کے قریب پہنچ کے یہ چھلیاں ہی چھلیاں زبینوں پہ ہمیں نظر آئیں اور یہ نہر سے ہوتے ہوئے ہم پہنچ گئے اپنی منزل پہ اور یہ گاڑی میں سے سارے گفت نکالے جا رہے ہیں اور جتنے شوک سے اور ٹائم لگا کے میرے بھائی نے یہ دس کلو مٹھائی کا ٹوکرہ بنوایا تھا نا ساری مٹھائی اتھے تھلے ہو گئی فروٹ والی دکان پہ فالسے کو دیکھ کے میرے دل میں سے آواز آئی کہ یا اللہ ہم جائیں اور مجھے فالسے کا تھنڈا تھنڈا شربت ملے اور الحمدللہ وہی ہوا آج تو کچھ اور بھی مانگ لیتی تو وہ بھی مل جاتا یہاں پہ جناب کاپی پیس سین چل رہے تھے پورا پورا ہمارا منیو کاپی ہوا تھا مٹن پلاو تھا کوفتے انڈوں کا سالن تھا سیگھ کباب تھے ساتھ کچھومر سیلٹ تھی اور ہم سادہ لوگ ہم نے بسم اللہ کی اور اس کے بعد الحمدللہ بھی کر دی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں جل ملاقات ہوگی خوش رہیے عباد رہیے اللہ حافظ موسیقی